موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں خالد خان آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام امراض و علاج میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسی عرافات صاحب سٹوڈیو کے اندر تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں اور پھر اپنی بات کو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب استقبال ہے آپ کا بہت بہت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھاریم السلام ڈاکٹر صاحب جیسا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس پروگرام کے تحت لوگوں کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان کو آسان طریقے سے یونانی میڈیسن کے طرح کیسے ان کو ختم کیا جائے الحمدللہ ہم ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں ناظرین آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے اکثر سنائی میں دیتا ہے کہ یہ پرابلم ہو گئی اور یہ بات تھوڑی سی ہسی کی ہے اکثر زیادہ کر کے وہ مردوں کے اندر پائی جاتی ہے کیونکہ عورتیں اس مرد سے کم مرتی ہیں اور وہ ہے ہارٹ اٹیک ڈاکٹر صاحب اکثر سنائی میں یہ دیتا ہے یہ مزاک کی ایک بات ہے یہ اب حقیقت ہے مجھے پتہ نہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک اکثر مردوں کو کیوں ہوتا ہے یہ تو برکل سے مزاک بہتا سوال ہو جائے گا لیکن زیادہ تر یہ جو ہو رہا ہے اس کی وجہات کیا ہے اور اگر مردوں کو ہوتا تو بھی بتا دیجئے آپ ایکچولی جو ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے اس کے پیچے ایک بہت پروسس ہے ایسے نیکے سڈن کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ایکچولی پہلی بات کھانے میں بے احتیدالی کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ اگر جس کا جو ہے ایسا ہے کہ نانوی زیادہ استعمال کرتا ہے تیل کی چیزیں زیادہ استعمال کرتا ہے رات میں پیڑ بھر کے کھانا کھاتا ہے تو یہ اصل میں کہیں نہ کہیں جو ہے کولیسٹرال جو ہے ہمارے آریٹریز کے اندر جا کے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ آہستہ آہستہ جم کے جب سڈن طور پر کمپلیٹ بلوک ہوتا ہے تو اس کو ایکچولی ہارٹ اٹیک کہتے ہیں اس بلوک کے اس کو اٹیک کہتے ہیں اس بلک کو اٹیک کہتے ہیں اب ظاہر سے بات ہے کچھ لوگوں کو 80% یا کچھ لوگوں کو 70% ہوتا ہے تو ایک اٹیک آنے کے بعد وہ بج بھی جاتے ہیں اگر صحیح علاج کر لیا جائے یا تھوڑا سا امرجنسی ان کو ٹریٹمنٹ دے دیا جائے تو وہ بج سکتے ہیں مگر جن کا 100% بلوک ہوتا ہے وہ اسی وقت ان کی وہ موت ہو جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجوہات غزہ کے بعد اوبیسٹی ہے یعنی وزن کیونکہ جن لوگوں کا وزن زیادہ رہتا ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ آریٹریز کے اندر وہ کولیسٹرال لیویل وغیرہ زیادہ تر بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ جو تیسرا ہے جو مردوں کو کیوں ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تینشن کا کام ہے مرد کرتے ہیں اور عورتوں کا کام زیادہ تر مردوں کو ٹینشن دینا ہے بلکل بلکل شاید ایک ایسی غریزن ہے اور زیادہ سوچنے کا کام ہے جو دماغی کام ہے اور زیادہ جو ٹھوڑا سا فیملی کی فکر کا کام رہتا ہے وہ زیادہ تر مردوں کے حوالے ہوتا ہے عورتر بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے شاید اس کی ایک ایسی وجہ ہے کہ مرد وغیرہ زیادہ ہارٹ اٹیک میں ان کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا اولی فوڈ اور اوورویٹ اولی فوڈ کو تو ہم اس طرح سے نگلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کھانے میں صدار لے کے آئیں اس سے پہلے بھی جتنے اپیسوڈز ہیں اس میں آپ نے بتایا کہ کھانے میں صدار بہت سار ضروری ہے آپ کیا کھاتے ہیں اس کا خیال آپ کو ہونا چاہیے لیکن یہ اوورویٹ کم کرنے کے لئے آپ صحیح مقدار میں کھانا کھاتے ہیں ڈائیٹ مینٹین کرتے ہیں تو ہی آپ کا ویٹ کم ہونے کے پورے چانسز ہیں انشاءاللہ غزہ کے ساسات ورزی ضروری ہے ایکسرسائز کمپلز رہی ہے تیسرا جو ہم جنگ فوڈ کھاتے ہیں یہ بہت زیادہ ہمیں پھوکا دیتا ہے بہت زیادہ جو ہے یہ وزن کو بڑا دیتا ہے کیونکہ اگر آپ کوئی بھی جنگ فوڈ لیں گے اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے اگر وہ پیکٹ کھول کے ایک بھی کھائیں گے جب تک پوری پیکٹ ختم نہیں ہوتی آپ کا دل نہیں بھرے گا پیٹ بھر جائے گا مگر دل نہیں بھرے گا اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی کیک لے لیا جس کو خمیر کہتے ہیں چاہے وہ برٹ کی شکل ہو چاہے وہ کیک کی شکل ہو یہ سارا جیسا خمیر پھوکا دیتا ہے وہ کھانے پہ بھی ویسے ہی پیٹ پھوکنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جنگ فوڈ جو بھی یہ کیوں بڑھتا ہے دیکھئے آپ کتنی بھی اچھی گھر میں کوئی بھی اچھی ڈش پکائیں آپ کو ایک دن سے زیادہ وہ اچھا نہیں رہتا آپ کو دوسرے دن آپ کو خراب ہو جاتا ہے اگر آپ فریج میں نہ رکھیں وہ خراب ہو جاتا ہے اب تقریباً کوئی بھی فوڈ آگر ملتا ہے جنگ فوڈ مارکٹ کے اندر آپ اس کے ایکسپیلی ڈیٹ دیکھیں کہ تین مہنے تک اچھا رہے گا چار مہنے تک اچھا رہے گا کوئی بھی بسکیٹ کی پاکٹ آپ لے رہے چھے مہنے تک اچھا رہے گا تو سڑنے والی چیز کو چھے مہنے تک اچھا رکھنے کے لیے جو پریزرویٹیوز جو نمک کا استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو نقصان کرتے ہیں دوکس آپ یہ پریزرویٹیوز کو ڈیریکٹ ہی ہم کیمیکلز کہہ سکتے ہیں یہ کیمیکل ہے دوکس آپ یہ ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے کیا یہ سڈنڈی ہنڈڈ پرسنٹ بھی کسی کو ہو سکتا ہے ہنڈڈ پرسنٹ جب ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے ملہا فرس ٹائم میں سیونٹی ہوگا پھر ایٹی ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کمپلسری نہیں ہے کسی کو ہنڈڈ پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے ابھی کل کی ایک نیوز ہم نے دیکھا چننے کے اندر ایک نوجوان لڑکا کار چلا رہا تھا اور پورا اس کو ہنڈڈ پرسنٹ اٹیک آیا اور امیڈیٹلی ہو جا کے کار دوسرے کو مارا اور اس کی موت وہی پر ہو گئی اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری غزہ ہم کیا کھا رہے ہیں بلکل ہم رات میں دیکھیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانی کے اوپرہ بہت زیادہ توجہ دی ہے اللہ اس نے فرمایا کہ ایک انسان کے لئے کھانا اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی کمر کو سیدھی رکھ سکے بلکل اور اللہ اس نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیٹ جو ہے ایک بری ہانڈی ہے اگر تم اس کو بھرنا ہے تو ون تیٹ کھانا ون تیٹ پانی اور ون تیٹ ہوا کے لئے چھوڑ دو اور اللہ اس نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہاری بھوک باقی رہے اپنا ہاتھ اٹھا لو آج دنیا کے اندر جتنے بھی ڈائیٹ آپ کو ملتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی نام سے ہو وہ ڈائیٹ کیا ہے کہ کھانا کیسا کھانا ہے کتنا کھانا چاہیے یہ بتاتا ہے یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا ہے اور ہمارے جو مسلمان ہیں زیادہ تر تقریباً سارے سنت پہ عمل کرتے ہیں سوائے اس کے یہ ہر خسم بھی سنت کو عمل کریں گے مگر کھانے کی جو سنت ہے کہ کنٹرل کرنے کی جو سنت ہے اس پہ کم لوگ جو ہے عمل کرتے ہیں اگر اس پہ بھی عمل کیا جائے تو ایسے بڑے بڑے جو میماری سے انشاءاللہ ہم بچ سکتے ہیں جزاک اللہ ناظرین تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بہت سارے سنتوں پہ الحمدللہ مسلمان عمل کرتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی سنت ہے جس پہ عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کا سیدھا اور سیدھا رشتہ ہماری زندگی کے ساتھ ہے اگر آپ کی زندگی برقرار رہے گی تو آپ آگے اور بھی سنتیں اور بھی عبادتیں کر سکتے ہیں تو خاص بات یہ ہے کہ جینے کے لیے کھائیے کھانے کے لیے مجھئے آئیے اگلا سوال پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب کیا سمٹمز کچھ پتا چلتے ہیں ہاں جب بلوکیری سے سٹارٹ ہوتا ہے جی تو سڈن ایک تو سڈن اٹیک ہوتا ہے تو مریض کو ایک خسم کا شدت کا درد ہوتا ہے جی اور وہ چل نہیں سکتا وہ ایک جگہ پہ روک جاتا ہے اور اس کا ہاتھ آٹومیٹکلی جو ہے ہاتھ کی طرف چلا جاتا ہے اور سینہ پکڑ کے جو ہے اس کو پین ہوتا ہے اور وہ مومنٹ نہیں کر سکتا تو وہ ہاتھ اٹیک ہے اور ساتھے ساتھ جو ہے اگر اس کو کانسٹنٹ رہے گا تو اس کو وامٹنگ سنسیشن ہوگی نوزیا بھی ہوگا اس کو پین بھی رہے گا اور یہ پین ہوتے ہوتے اس کو جا سے ہوتے ہوئے سرویکل سے ہوتے ہوئے بیک اور پوری شولڈر کو کور کرتے ہوئے ہاتھ تک یہ پین جو ہے پھائلے گا سڈن طور پر پھائلے گا اور اس کے علاوے بہت ویکنس اور بے حال ڈیزینس ہوگی تو یہ ہارٹ اٹیک کے علامت ہے اگر یہ اس پارٹ پر یہ ساری جو چیزیں ہیں دس پندرہ سیکنڈ کے اندر اندر اگر کسی کو پتا چل جائے تو اس کی کچھ ہمیں امرجنسی کچھ سیکھ کے رکھنا چاہیے کہ خدا نہ خاصتہ ہمارے پاس اس طریقے سے ہوتا ہے جی طور پر امرجنسی پر ہم لوگ بات میں بات کریں گے پہلے میں جانا چاہتا ہوں سمٹم سے میری مراد یہ تھی کہ یہ تو وہ سمٹم ہے جب ہارٹ اٹیک آ گیا تو ہمارا ہارٹ خراب ہو رہا ہے اس کے ہم کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ ہمارا ہارٹ خراب ہو رہا ہے فر ایکزامپل جسے بلیڈ شگر والوں کو جن کا لو ہوتا ہے پسینان آتا ہے تو اس طرح بھی اس سمٹم سے ہیں جیسے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سلائٹلی پین چیس پین رہتا ہے اوکی سلائٹ چیس پین ہوتا ہے چیس پین ہوتا ہے بہت زیادہ چلنے پہ سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے سانس پھولنا تو ویکنس کمزوری رہتی ہے تو یہ چھوٹے موٹے انڈیکیشنز ہوتے ہیں آئیسے وقت میں بھی کچھ غزہ ہیں کچھ دوائیں ہیں اگر استعمال کر لیتے ہیں تو بہت فیدہ ہوتا ہے کچھ لوگ جو پچاس سال سے زیادہ ہے اب رانڈاملے کس کو بھی پکڑ کے لے کے جا کے آنجیو گرافی کریں گے ان کا سیونٹی ٹو ایٹی پسنٹ بلوک بتائے گا کیونکہ یہ دھیرے دھیرے بنتا ہی رہتا ہے اندر تو یہ ہوتے ہوتے کیونکہ آریٹریز کو فل ہوتے 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 تقریباً کچھ لوگوں کو پچاس سال لگتے ہیں کچھ لوگوں کو ساٹھ سال کچھ لوگوں کو ستر سال لگتے ہیں ٹھیک تو پچاس سال کے بعد کیا کرنا ہے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے آریٹریز سے بلوک دور کرنے کے لیے کچھ دواؤں کا استعمال ہربل دواؤں کا استعمال کرنا چاہیے اور اچھی غزہ کا استعمال کرنا چاہیے تو صاحب کیا ہمارے ناظرین کو آپ کچھ ہربل دوائیں ہو سکتا ہے کہ وہ گھریل نقصے ہوں یا ہو سکتا ہے کچھ آپ نام وغیرہ بتا دیں دیکھئے ایک ٹرڈیشنل فارمولا ہے جو اس کے اندر شہد لحسن سونٹ اس کو ہم جو ہے ادرک کہتے ہیں سیپ کا سرکہ اور لیمن یہ ایک طریقہ ہے یہ یوٹیوب میں بھی ایویلیبل ہے آپ جب سرچ کریں گے کہ مرلہ کیسے پریپیر کرنا ہے تو یہ جو ہے اتنا اچھا فارمولا ہے کہ تقریباً تین مہنے اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو پوری الحمدللہ بلوکیجس ان کے ختم ہونے کی چانسس ہیں کم ہونے کی چانسس ہیں یہ ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں بلکہ پوری دنیا کے اندر چاہے وہ پاکستان مرہنے والے ہو ہندوستان والے ہو بنگلہ دیش جو بھی حکیم ہیں اس فارمولے کو آزماتے آ رہے ہیں کہ یہ والا جو کیا کرتا ہے جو سیپ کا سرکہ ہے جو بھی کھٹی چیزیں ہیں اور جو ہے یہ ادرک کا جو رس ہے یہ آہستہ آہستہ ہمارا جو بیٹ کولیسٹرال ہے اس کو آریٹریس سے گھلا دیتا ہے وہ ٹائم لگتا ہے تو یہ اصل میں کیا کرنا چاہیے صبحوں میں اٹھ گئے اور وہ جو شربت میں نے اس کا نام شربت خلب رکھا ہے ہمارے ہاسپیٹل میں ہم بناتے ہیں ہم بناتے بھی ہیں اگر کسی ہمارے ناظرین کو یہ ریڈی میٹ چاہیے تو ہمارے ڈاکٹر صاحب سے سیدھا کانٹیک کر سکتا ہے وہاں سے بھی ان کو چیز مل سکتی ہے تو یہ گرم پنے میں دو ٹی سپون ڈالیں صبحوں میں اور جیسے ہی صبحوں میں پی لیں پینے کے بعد تھوڑا سا اپنا کامے لگ جائیں تو کیونکہ آج ہمارے پاس جو ڈائیٹ ہے جو ہمارے پاس دوپلکٹ ویجیٹیبلز ہیں دوپلکٹ فروٹس ہیں تو اس سے ہمیں اور نقصانات ہوتے ہیں اور ہر فروٹ کو کلرین کر کے ہمیں دیا جاتا ہے تو ایسے وقت میں ہم الحمدللہ اگر یہ دوائیں استعمال کرتے رہیں جو ٹریڈیشنل دوائیں تو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کو دوسری کمپنی کے دوائیں ملتی ہیں خلق کو طاقت دینے کے لیے اور مزلز کو جو ہے طاقت دینے کے لیے جیسے خمیر آبریشم حکی مرشد والا one of the best دوائیں جو highly energetic ہے اگر کسی کو پتا چلے کہ ان کے ہارٹ کے اندر بلوکیج ہے کمزور ہو گیا ہے ہارٹ تو یہ دوائیں جیساں آبریشم ہے خمیر آبریشم حکی مرشد والا ہے یہ best دوائیں اس کو تھوڑا پوپوٹی سپن بھی کھاتے رہیں گے آپ یقین منو تین چار دن کے اندر وہ energetic ہو جائے گا چلنے پھرنے میں اس کو جو ہے بہت فرق محسوس ہوگا ڈاکس صاحب بہت بہت شکریہ ایسا مریض جس کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے وہ ہارٹ کی پرابلم میں ممتلا ہو چکا ہے ایسے لوگوں کس طرح کی گزہ لینی چاہیے دیکھئے ہمارے خاص کاروانیم بڑی کے اندر ایک بھاجی ملتی ہے جس کو کاسنی کی بھاجی کہتے ہیں کاسنی آپ گوگل میں ٹیپ کریں آپ کو پتا چل جائے گا یہ پالک کی طرح ہوتا ہے اس سے بنائی ہوئی دوائیں بھی مارکٹ کے اندر ایویلیبول ہیں اگر وہ آپ کے پاس بھاجی ملتی ہے جس کو چکوریم انٹیبس کہتے ہیں بوٹانی کا لیم ہندوہ جو ہے اس کا عربک نام ہے اردو میں اس کو کاسنی کہتے ہیں اس کا عرق بھی آتا ہے عرق کاسنی کے نام سے اس کا صفوف بھی ملتا ہے صفوف کاسنی کے نام سے تو یہ اصل میں جو ہے صبح و شام چائے بنا کے پیتا رہے جو بیسک صبح میں ایک ٹی سپون ڈال لیا چائے بنا کے پیتا رہے تو پریونٹ ہم کر سکتے ہیں ہارٹ اٹیک سے انشاءاللہ اور کولیسٹرال وغیرہ نورمل میں رہے گا تو ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہارٹ اٹیک ایک بہت بڑا پرابلم ہونے کے باوجود اس کا حل ہے اگر ہم کچھ پرکوشنز لیں اپنے کھانے کا خیال رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں ایکسرسائز ریگولر کرتے رہیں اور اگر آپ کا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کا ایکسرسائز کرنا پڑا اسے ہم بتایا ایکسرسائز کرتے رہیں تو یہ پرابلم سے ہم بچ سکتے ہیں اور کھانے کے لئے جینا نہیں ہے جینے کے لئے کھانا ہے یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بتایا اگر سمٹمز کچھ ہوتے ہیں تو چسٹ پین سب سے پہلا ہے اس کا سمٹم ہے اور اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کیسے بچایا جا سکتا ہے ایک خاص بھاجی کا نام انہوں نے بتایا کاسنی ڈاکٹر صاحب کاسنی کاسنی تو اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم ایک نئے بیماری کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ڈیپریشن ڈیپریشن کے اندر آدمی آنے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا اگر میں یہ نہیں کہوں گا تو بھی غلط بات نہیں ہے تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈیپریشن آخر ہے کیا چیز ڈاکٹر صاحب ڈیپریشن ڈیپریشن میں آدمی آنے کے بعد میں اس کو کچھ بھی بولو کوئی چیز اس کو اچھی سمجھ میں آتی ہی نہیں ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز اس کے عدد جو کچھ ہے وہ نیگیٹیو ہے تو کیا یہ ڈیپریشن کا بھی علاج حکمت کے اندر موجود ہے دیکھیں ڈیپریشن جو ہے مایوسی کو کہتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے خوران میں مایوسی کو کفر کہا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جب انسان مایوسی میں جاتا ہے تو اس کا ایکسپیکٹیشن جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور مایوس ہوتا ہی ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے ہے یعنی وہ کسی سے اپنا لگاؤ لے کے رہتا ہے کوئی ایکسپیکٹیشن کرتا ہے کہ میرا دوست مجھے ساتھ دے گا میری بیوی میری ساتھ دے گی یا میرے بچے میرے ساتھ دیں گے یا میرے بچے جو ہے بڑے ہوکے مجھے کما کے دیں گے یا جو ہے ایک بزنس ہے اس کو وہ کرتا ہے کہ مردہ یہ بزنس بڑھ جائے گا تو جو ہے میں اتنا بڑا بنگلہ بناوں گا تو اس کے ایکسپیکٹیشن بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ایک حد ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کے جب ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی تو وہ مایوس ہی کا شکار ہو جاتا ہے وہ اللہ کو بھی جو ہے نوز بیلا کے جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے رشتے داروں سے بھی وہ کٹ جاتا ہے تو مایوس ہی کے سب سے اصل وجہ جو ہے ایک سائکولیجیکل ڈیسورٹر ہے ایسا کوئی آرگن کا ڈیسورٹر نہیں ہے جیسا مرحبا کوئی کیڈنی فیلئر ہارٹ فیلئر ایسا ہارٹ ٹوڑ گیا فیکشن نہیں ہے سائکولیجیکل ہے اور اس کا پورے کا پورا جو ہے دماغی جو ہے اس کا کنٹرول ہے وہ خود اپنے آپ کو جو ہے سمجھتا ہے کہ میں اب اس کے خابل نہیں رہا اب مجھے جا کے مر جانا چاہیے کے وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ایمان والا یقین والا وہ ہے جو کبھی بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اگر اس کو نقصان بھی پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھے شکر کرتا ہے اس کو میں اور دیتا ہوں اور دیتا ہوں اور جو میرے ناشکری کرتا ہے میں اس کو دردہ گذاب دیتا ہوں تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ سے کٹ جانے کی وجہ سے ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اسی وجہ سے دواؤں سے بھی زیادہ ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے ان کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اصل وجہ کیا ہے وہ دیکھنا ہے مثال کے طور پر اگر پیشنٹ جو ہے کسی کے دھوکے سے آکے مایوس ہو گیا ہے تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ ہر آدمی دھوکہ نہیں دیتا یا جس سے جو بھی ہے اس طریقے کے کاؤنسلنگ ان کو کرنا چاہیے تاکہ وہ ڈپریشن سے بہار آ جائے اگر اس کے دماغ میں کوئی خوف بیڑ گیا ہے کہ ملہ جو ہے کار ایکسیڈنٹ ہوا اس کے سامنے تو کار میں بیٹھنے ڈر رہا ہے وہ تو سیکولیجی کے لیے اس کو خوف آتا ہے کہ کار میں بیٹھوں گا تو میں ابھی مر جاؤں گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو یہ حادثات کے بعد بھی کئی لوگوں کے دماغی ایفیکٹ ہوتا ہے تو ایسے وقت میں جو ہے ان کو بھی سیکولیجی کل جو بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو باخدہ کار میں بٹھا کے لے کے جاتے ہیں تب دھیرے دھیر ان کا خوف جاتا ہے تو کچھ دوائیں بھی ہیں الوپیٹک میں آئنٹی ڈپریشن ٹابلیٹس ملتی ہیں اور جو بھی مایوس رہتا ہے اور ڈپریشن ہوتا ہے ان کو نیند سے رات میں ٹھیک سے نہیں آتی تو جس کے وجہ سے نیند کی دوائیں دیتے ہیں اب یہ دوائیں کھا کھا کے وہ اور مایوس ہو جاتا ہے اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے بٹ یونانی کے اندر یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے بہترین دوائیں موجود ہیں اور دوائوں سے زیادہ کیا ہے کہ پیشن کو ہریالی کی ضرورت پڑتی ہے ایک علاج ہے جس کو رنگ اور روشنی کہتے ہیں تو ہرا رنگ جن کے اندر کم ہوتا ہے تو وہ لوگ ڈپریشن ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کو ہریالی میں گھومنا چاہیے ہریالی میں دیکھنا چاہیے اسی وجہ سے بڑے بڑے سیکھوٹک ڈاکٹر کیا کہتے ہیں جاؤ تم جو ہے وارکنگ کرو کہتے ہیں گریس پہ چلنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ جیسے گریس پہ چلتے ہیں تو ہمارے بلیڈ کے اندر ایک ہارمون فارم ہوتا ہے جو پینیل گلینڈ فارم کرتے ہیں جس کو سیروٹینین کہتے ہیں یہ سیروٹینین دن میں پیدا ہوتا ہے میں نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ کے اندر بتایا گیا وہ میلوٹینین ہے جو رات میں پریڈیوز ہوتا ہے جو انٹی کینسر ہے یہ سیروٹینین ہے جو کہ دن میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہریالی میں چلنے سے پیدا ہوتا ہے تو یہ انٹی ڈپریشن ہے یہ آپ کے ڈپریشن کو دور کرے گا اس کے علاوہ ما شاء اللہ جیسے کئی فروٹس ہیں جو کہ دل کو فرہت پہنچاتی ہیں جو دل کو جو ہے جیسا جو ہے بارلی جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعریف بھی کی ہے تو یہ سارے جو چیزیں ہیں تھوڑا سا ڈپریشن کو دور کرنے میں تھوڑی سی مدد کرتی ہیں فروٹس زیادہ کھا سکتے ہیں ویجیٹیبل کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اور لوگوں کے درمیان میں رہیں پریکٹیکل کام کریں تو یہ پریکٹیکل چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سے پیشنٹ باہر نکل کے آ سکتا ہے اگر وہ آنا چاہتا ہے تو دوکس صاحب آپ نے کانسلنگ کی بات کی تو کیا کانسلنگ صرف ڈاکٹر ہی کریں گے یا کوئی بھی کانسلنگ کر سکتا ہے دیکھیں ڈاکٹر کیا ہے سسٹیمیٹک پیشنٹ کو پہچانتا ہے کہ یہ کس خسم کے سیکولیجیل ڈیسارڈر کے اندر ہے کس سے خوف کرتا ہے اب باپ کو ڈر لگتا ہے کہ میرا بیٹا یہ کر دے گا غلط راستے میں چل جائے گا وہ کر دے گا اب بیٹا باپ سے ڈرتا ہے کہ میرا باپ مجھے ایسا مارا ہے پھر کئی خوف رہتا ہے اب باپ بیٹے کو نصیت کرے گا تو بیٹے کی دماغ میں باپ ویلن بنا ہوا ہے اگر وہ نصیت کرے گا تو وہ خبول نہیں کرے گا تو اس وجہ سے جو کانسلر جو ہوتے ہیں تو ان کو سسٹیمیٹک سکھایا جاتا ہے کہ پیشن کو کس طریقے سے کانسلنگ کرنا چاہیے تو دھیرے دھیرے ان سے کانسلنگ کریں اب ہم جو کانسلنگ کرتے ہیں ہمارے گھر میں وہ کانسلنگ کم تانے زیادہ ہوتے ہیں چلو صبح سے لے کے سو رہا ہے تو چلو اڑ جا ایسا آب ایسا یہ کانسلنگ نہیں ہے بلکہ کہیں نہ کہیں اور اس کو ڈپریشن میں ہم ڈال دیتے ہیں روکس صاحب ایک سوال میرا یہ ہے ڈپریشن اگر کسی کو ہو جائے پتا چل جائے کہ بھائی ڈپریشن کا مریض ہو گی چکا ہی ہے تو ایسے انسان کو راحت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں یونانی کے اندر بہت اچھی دوائیں موجود ہیں جیسا خمیرے آبرشم خمیرے مروار اودیہ سلب والا ہے اور بہت اچھے اچھے ٹیبلٹس وغیرہ آتے ہیں یہ اصل میں ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے کیونکہ میرے پاس ایسے بہت سے پیشنٹس ہیں جو ہم بھی دوائیں بناتے ہیں اپنے ہسپیٹل میں جو بالکل ڈپریشن سے نکل گئے ہیں دوائیں کھاتے کھاتے اور ان کی جو انٹی ڈپریشن ٹیبلٹس ہیں دھیرے دھیرے وہ بھی ختم ہو گئی ہیں ان کو نین جو ہے آرام سے بھی آتی ہے تو یونانی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ خود ایک خسم کی غزہ ہوتی ہے جو آپ کو نیوٹریشن مہیا کرتی ہے تو دوائوں کے ساتھ کانسلنگ ہے اور اچھی طریقے سے ویجیٹی بولز اور فروٹ کا استعمال کریں ورزش کریں الحمدللہ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں کیونکہ پازیٹیو لوگوں سے ملاقات کریں گے تو پازیٹیو بنیں گے اور جائے سے بہتے ہیں ہر وقت نیوٹیو نیوٹیو اگر سنیں گے تو نیوٹیو ہمارے باڈی کے اندر ایسے ہی کیونکہ اسی وجہ سے بزنسمن کے جو بھی فرنڈز ہوتے ہیں وہ بزنسمن ہی ہوتے ہیں موسٹی ڈاکٹرز کے فرنڈ ڈاکٹرز ہی ہوتے ہیں تو جیسے وہ ہوتا ہے وہ اسے ہو جاتا ہے راستر بیسے کی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو پیشنٹ اس کے ہوتے ہیں مریض جو ہوتے ہیں ڈیپریشن کے ان کو جو نیند کی دوائیاں کھلائے جاتی ہیں میکنہ آپ ریسرچ یہ بتاتا ہے کہ زیادہ سونے سے آپ کی دماغ کے سال سو جاتے ہیں تو وہ تو اور ڈیپریشن میں چلا جاتا تو یہ نیند کی دوائیاں کیوں دی جاتی ہیں ایکچویلی دن آنے چاہیے اوکی یہ اصل میں ظاہر سے بات ہے کہ مرضی الوپیدک سسٹم کے اندر سلانے کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے تو وہ سلا دیتے ہیں مگر یونانی کے اندر ویسا نیند کی جو آنے والی دوائیں ہیں وہ ڈیپریشن پیدا نہیں کرتی جیسے کچھ روغن ہوتی ہیں جو سر پہ لگانے سے ان کو نیند آ جاتی ہے تو ان کو جب اچھا ہو جاتا ہے تو روغن بند کر دیں گے تو ایسا اس کو اڈکشن نہیں ہوتا بیٹھالوپتی کیا ہے کہ ایک دن تم کھا لیا زندگی اوپر تم وہی نیند کی گولیاں کھاؤ اس سے نقصان ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب اب تک جتنے بھی ہم نے بیمانیاں ڈسکس کی ہیں اس کے اندر میرا ایک سوال تھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کو یہ پروڈبلم ہے تو اس کے لئے ہر چیز کے لئے ہارٹ کے لئے چیک اپ ہے بونز کے لئے چیک اپ ہے تو ڈاکٹر صاحب اگر کوئی آدمی دیپریشن کا شکار ہے تو وہ کیسے چیک اپ کروا ہے کہ وہ دیپریشن کا شکار ہے ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ دیپریشن کا جو پیشن کو ایسا بہت بڑے بڑے ٹیسٹ کرنے کے تو ضرورت نہیں پڑتی مگر اس کا جو بہیوئر سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ پیشن دیپریشن میں ابھی چلا گیا ہے یعنی اس کے باتوں سے پتا چل جاتا ہے وہ لوگوں سے کڑ جاتا ہے وہ اپنے باتیں دوسروں کو شیئر نہیں کرتا یعنی وہ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا اور اس کو دنیا کے اندر جینے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی یعنی وہ ہورا جو ہے دنیا سے کٹ کے اور کوئی بھی بات بولو نگیڈو لے گا اگر اس کو کھانے بھی دو وہ سمجھے کہ کس کے کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے تو یہ سارے جو ہیں وہ دیپریشن کی علامتیں ہیں ڈاکسر آپ جیسے کی ایلوپیتی کے اندر یہ فیلڈ جو ہے اس کے لئے باقاعدہ سائیکیٹرس ہوتے ہیں تو کیا یونانی میڈیسن میں بھی ایسا کچھ سیکٹر ہے ایچلی ہاں یونانی میڈیسن کے اندر جو ہے ہم جسمانی علاج روحانی علاج اور نفسیاتی امراض یہ تینوں کا ہم علاج کرتے ہیں روحانی سے مجھے سوال آ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس کے اندر کنکلیوڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کو کوئی جادو ٹونا تو کسے نے نہیں کر دیا ہو تو یہ بھی ڈیپریشن کا ایک بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے ہارٹ کے پرابلم اور کیڈنی کے بلیڈ ٹیسٹ کے اندر جیسے ایک ریزلٹ ملتا ہے کہ یہ کیڈنی فیلئر پیشنٹ ہے اور اس کے اندر کورسٹرال بڑھ گیا ہے اس طریقے سے کوئی بلیڈ ٹیسٹ میں جو ہے ایسا ڈیپریشن کو جو ہے ریزلٹ آپ شو نہیں کرتے تو جب سارے ریپورٹس نارمل میں آتے ہیں تو گھر کے جو بڑے لوگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ سڈن طور پر کہتے ہیں ہر پیشنٹ مجھے آگے بولتا ہے ڈاکٹر صاحب میری ساس نے مجھے جادو کر دیا اور جو بھو کہتی ہے کہ میرے دوست نے مجھے جادو کر دیا ہزبین نے مجھے جادو کر دیا تو جادو 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 جو ہے جب بلیڈ ٹیسٹ سب کچھ نارمل آتے ہیں تو اس کو سکین لیے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں روحانی امراض ہیں ہاں روحانی بھی مرض ہوتی ہیں بجنظری لوگوں کو لگ جاتی ہے اللہ رسول صاحب نے اس کا علاج فرمایا ہے کچھ لوگوں کو جن کا اٹاک بھی ہوتا ہے اس کا بھی علاج ہے مگر ڈپریشن اسے ہٹکے ہے مگر اس کا بیہیوئر اچھا پتا چل جاتا ہے کہ مرضہ جو پیشنٹ روحانی ہے بجنظری ہے مگر ڈپریشن کا پیشنٹ اچھا کئی لوگوں کو دونوں مکس بھی ہو جاتے ہیں مگر یہ جو جادو جادو جو ہے اگدم جو ہے کیا کرتے ہیں لوگ ابھی آپ ایکس و ایزرڈ لوگوں کے پاس جاؤ گے جس کو معلوم کہتے ہیں یا جو ہے عامل کہتے ہیں انس کے پاس جائیں گے تو دو تین سوال کریں گے وہ پوچھیں گے ہاں آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ کو کوئی تکلیف ازائر سے بد ہے ڈاکٹر کے پاس اور ان کے پاس تکلیف کی لوگ ہی جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہاں ڈاکٹر میری پرابلم نہیں سمجھے یہ جو ہے سمجھ رہے اب وہ پیسے کمانے کے لئے کچھ بھی بول دیتے ہیں جیسے ملہا وہ کہہ دے دیں گے کسی بھی جادو کر دیا اب انہیں مجھے پیسے دے دو اتنا مجھے یہ کر دو میں ان کو تمہارا جادو توڑا دیتا ہوں میں نکوال دے دیتا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کو پیسے تو مل جاتے ہیں بس رشتوں کے ادھر درار پیدا ہو جاتے ہیں بیماری کبھی سال نہیں ہوتی اور وہ ایک کے بعد دوسرے کو تیسے کو چکر میں پڑے رہتے ہیں اور ایمان بھی چلا جاتا ہے پیسی بھی چلا جاتے ہیں اور رشتے بھی اسے چلے جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی ایک اچھا سیکوڈرک کے پاس بتائیں یونانی کے اندر جسا کارڈیلیجسٹ ہے نیفرولیجسٹ ہے اس طریقے سے الگ ڈیویجن نہیں بنایا گیا بلکہ سارے بدن کے جو بیماریاں ہیں اس کے لیے ایک ہی حکیم ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک چیز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے کڈنی میں پرابلم ہے تو پھر جوہ بلیٹ پریشر میں پرابلم رہے گا ہارٹ میں پرابلم رہے گا پھر دماغی امراض میں پرابلم رہے گا یہ کنیکٹڈ بیماری ہے اور جب ظاہر سے بات یہ دماغ کے لیے دوا کھانے تو پیٹ کو ہی جائے گی تو یہ یونانی کے اندر ماشاءاللہ جب حکیم جب علاج کرتے ہیں تو وہ جسمانی روحانی اور نفسیاتی تینوں علاج ایک ساتھ کرتے ہیں ناظرین جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا یہ ڈاکٹر یاسر عرفات صاحب نے بہت اچھا طریقہ بتایا کہ ڈپریشن سے آپ کیسے اُبھر کے آ سکتے ہیں اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کے نزدیک میں کوئی ہے ایسا جو ڈپریشن کا شکار ہے تو اس کو ایک بیٹر کاؤنسلر کے پاس یعنی سیکیٹرس کے پاس جا کے اس کی کاؤنسلنگ کرانا زارز ہو رہی ہے اور اگر آپ کسی حکیم کے پاس بھی جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ حکیم کے یہاں پر یہ ہے کہ وہ پوری کے پوری تینوں جو حمراض تینوں تینوں جو طریقے ہیں تینوں جو طریقے ہیں اس کا علاج الحمدللہ ہمارے یہاں پر جو ہندوستان کے اندر حکیم ہیں وہ جانتے ہیں تو وقت ہو چکا ہے یہاں پر اس اپیسوڈ کو ختم کرنے کا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ایک اور بیماری کو ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر یاسیر آفات کے ساتھ تب تک کیلئے خالد خان کو دیجئے اجازت اور رکھیں اپنا خیال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی